ایم ہسٹورین چینل وہ گوری ترک توفان کی طرح غزنی میں داخل ہوئے اور اپنی حمد کے بلبوتے پر حریف کو شکست فاش دی ایشوری پرشاد کے مطابق غزنیوی خاندان کے دورے انہیتات میں شنس بانے خاندان کو نمائیہ حیثیت حاصل تھی گور کا علاقہ غزنی اور حیرات کی دشوار گزار وسطی پہاڑیوں میں واقعہ ہے جسے گورستان بھی کہتے ہیں مقامی سردار یہاں کے حکمران تھے فیروز کو یہاں گوری سرداروں کا پایا تخت تھا ایک ہزار دس میں جب محمود غزنیوی نے ان حلاقوں کو زیرے نگی کیا تو باج کے بدلے یہاں کے سرداروں کی حاکمیت کو برقرار رکھا اور جیسے ہی غزنہ میں یمنی خاندان کا سیاسی اقتدار کم ہونا شروع ہوا تو گوری سرداروں کی حمد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا انہی گوری سرداروں کے ہاتھوں سلطنت غزنہ تباہی سے دوچار ہوئی گوریوں کے مورسی اللہ کا نام عباز شنصب تھا اسی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور اسی کی نسبت سے اس کا خاندان شنصبانی خاندان کہلایا اب بات کرتے ہیں شہاب الدین محمد گوری کے بارے میں جسے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا بانی بھی کہا جاتا ہے سید عبدالقادر شجاو دین کے مطابق محمد گوری کو بجا طور پر ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے اس نے نہ صرف راجبوتوں کی سیاسی طاقت کو کچلا بلکہ ان کی ستوتے پارینہ کے کھنڈروں پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی محمد گوری ایک عملی سیاستدان تھا وہ نہ صرف ایک فاتح اور جنگجو تھا بلکہ تعمیری کام کرنے والا سیاستدان اور مدبر بھی تھا ڈاکٹر اہم کبیر کے مطابق راجبوتوں کو ایک متحدہ قدم اٹھانے پر عبارہ چنانچہ ایک زبردست طاقت آزمائی کے طور کا آغاز ہوا جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی شہاب الدین محمد گوری نے سریر ارائے سلطنت ہوتے ہی سلطان محمود کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا وہ ایسا آدمی نہ تھا جو غزنہ کی امارت پر کنات کر لیتا کیونکہ بقول پروفیسر حبید سلطنت غزنہ کا ذرہ ذرہ سلطان محمود کی فاتحانہ عظمتوں کے تصور سے معمول تھا چنانچہ شہاب الدین نے غزنی کی مغربی جانب چند حملے کیے لیکن جلد ہی اس پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ طاقتور خوار زمشائیوں کے مقابلے میں مغرب کی جانب پیش قدمی ممکن نہیں لہٰذا اس نے مشرق کا رخ کیا اور برے سگیر پاکو ہند کی تسخیر کا مسمم ارادہ کر لیا سلطنت غزنہ کا فرمارواہ ہونے کی حیثیت سے وہ پنجاب کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا جہاں غزنہ کا ایک شہزادہ خسر و ملک برسر اقتدار تھا اور اس کی جانب سے یہ خدشہ تھا کہ وہ کسی وقت اپنی اسکری قوت بڑھا کر تخت غزنہ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے محمد گوری تیسرا اہم حکمران تھا جو برے سگیر پر حملہ آور ہوا اب بات کرتے ہیں محمد گوری کی فتوحات کے بارے میں ملتان کی تسخیر گیارہ سو پجتر ایسنی غزنہیوں کے زوال کے بعد ملتان میں کرامتی دوبارہ برسر اقتدار آگئے گیارہ سو پجتر ایسنی میں سب سے پہلے محمد گوری نے ان کے خاتمے کے لیے ملتان پر فوج کشی کی اور کرامتیوں کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا اور اس کے نظم و نسق پر اپنے عمال مقرر کی فتح اچھ کیارہ سو پجتر ایسنی ملتان کی تسخیر کے بعد محمد گوری نے اچھ کے بھٹی راجبوتوں کے خلاف فوجی کاروائی کی کیونکہ ملتان کے مفرور کرامتہ نے ان کے ہاں پناہ لی تھی محمد گوری نے اچھ کے راجہ کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا طبقات اکبری کے مصنف خواجہ نظام الدین کے بیان کے مطابق طویل محاصرے کے باوجود جب محمد گوری اچھ کی تسخیر میں ناکام رہا تو اس نے ایک چال چلی اور راجہ کی رانی کو پیغام بیجا کہ اگر وہ شہر پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں اس کی معاون بنے تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ اس سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا لے گا رانی نے جواب دیا کہ میں تو بہت عمر رسیدہ ہوں لیکن میری لڑکی فہم و فراست اور خوبصورتی کا مجسمہ ہے اگر سلطان اس سے شادی کرنے کا وعدہ کرے تو وہ راجہ کا کام تمام کر دے گی سلطان نے اس تجویز کی حامی بھر لی چنانچہ بے وفاداری نے اپنے بھوڑے خامد کو زہر کے ذریعے حلاق کر کے شہر پر سلطان کا قبضہ کروا دیا شہاب الدین کوری نے وعدے کے مطابق اس کی لڑکی سے شادی کر لی ملتان اور اچھ کا نظم و نصف اس کے سپرد کیا اور واپس گزنی لوٹ گیا اس واقعہ کا ذکر سب سے پہلے ابن عصیر نے اپنی کتاب القامل فل طواریخ میں کیا ہے ہم اثر مورخین کی کتابوں میں اس کہانی کا کوئی ذکر نہیں ملتا بات کے مورخین مثلا فرشتہ اور یحییٰ سرہندی اور خواجہ نظام الدین ابن عصیر کی روایت کو بنیاد بنا کر اس واقعے کو اپنی تاریخوں میں بیان کرتے ہیں حقیقت میں یہ روایت درست نہیں کیونکہ جدید تحقیق سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سندھ اور اس کے نواہی علاقوں پر بھٹی راجبود کبھی حکمران نہیں رہے نیز محمد گوری کا کردار ہمارے سامنے ہے لہٰذا اس کی ذات سے اس قسم کی ظلیل حرکت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا علاوہ آزین یہ روایت برسگیر کی ہندو بلخصوص راجبود عورت کی جبلت اور فطرت کے بھی سرہ سر منافی ہے کیونکہ وہ ایک گیر مذہب قوم کے حملہ آور کی ایسی ترگیب میں آ کر اپنے شوہر کو حلات کر دے اور دشمن پر شہر کے دروازے کھول دے اس لیے ان حقائق کی روشنی میں یہ واقعہ بالکل غلط اور ناقابل یقین ہے سندھ اور گجرات پر حملہ گیارہ سو اٹھتر عیسنی گیارہ سو اٹھتر عیسنی میں محمد گوری سندھ پر حملہ آور ہوا اور دریائے سندھ کے کنارے تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا بعد میں اس نے نہر والا گجرات کی طرف پیش قتمی کی لیکن انحل وارا کے قریب راجہ مول راج سے شکست کھائی اور پسپہ ہو کر سندھ لوٹ آیا اگرچہ محمد گوری گجرات کو فتح نہ کر سکا تاہم گیارہ سو بیاسی میں وہ دیبل اور سندھ کے دیگر علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا پنجاب کی تسخیر گیارہ سو چھاسی عیسنی تسخیر سندھ کے بعد محمد گوری نے پنجاب کی غزنوی سلطنت کے خلاف فوج کشی کی تیاری شروع کر دی گیارہ سو اناسی عیسنی میں اس نے پشاور پر قبضہ کر لیا تھا تاکہ اسے پنجاب کی غزنوی سلطنت کے خلاف فوجی کاروائی کے لیے فوجی مستقر بنایا جا سکے گیارہ سو اکاسی میں سلطان محمد گوری نے پنجاب پر یلگار کر دی اور آگے بڑھ کر لاہور کا محاصرہ کر لیا امارت غزنہ کا آخری فرما رواح خسرو ملک مقابلہ کی تاب نہ لاکر صلح کرنے پر مجبور ہو گیا چنانچہ اس نے باج گزار رہنے اور اپنے خرد سال فرزند ملک شاہ کو بطور یرگمال دینے کی شرط پر صلح کر لی گیارہ سو پچاسی میں شکست خردہ غزنوی تاجدار خسرو ملک نے خوکروں کی مدد سے چھینہ ہوا اقتدار تبارہ حاصل کرنے کی گھر سے سیال کوٹ کا محاصرہ کر لیا لیکن ناکام واپس لوٹا اس پر گیارہ سو چھاسی میں ہی محمد گوری نے لاہور پر مستقل قبضہ کی گھر سے پنجاب پر دوبارہ حملہ کر دیا خسرو ملک میں مقابلہ کی طاقت نہ تھی لہٰذا وہ صلح کا متلاشی ہوا اور باہمی افوام و تحفیم کے ذریعے اختلافات کے تصفیہ کے لیے شہر سے باہر آیا لیکن سلطان محمد گوری نے اسے گرفتار کر کے لاہور پر قبضہ کر لیا اس طرح گزنوی اقتدار کا خاتمہ ہوا اور پنجاب اور سندھ پر محمد گوری کی عملداری قائم اور تسخیر برسگیر کی راہ ہموار ہو گئی محمد گوری قبل ازین اسکری طاقت کے ذریعے لاہور پر قابض نہ ہو سکا تھا اس لیے اس نے مطلب براری کے لیے سیاسی حکمت عملی سے کام لیا اور پنجاب میں داخل ہوتے ہی ایک خصوصی مراسلہ کے ذریعے خسرو ملک سے ملاقات کی خواہش کی تاکہ باہمی افعام و تفہیم کے ذریعے اختلافات کا تصفیہ ہو سکے بظاہر اس نے اپنے دوستانہ جذبات کے اظہار کے طور پر ملک کے فرزند ملک شاہ کو رہا کر دیا لیکن ملک شاہ کو رہا کرنے سے قبل محمد گوری نے اپنے امراء کو اسے خوب شراب پلانے کا حکم دیا تاکہ وہ تیز رفتاری سے سفر نہ کر سکے ادھر خسرو ملک کو اپنے بیٹے کی رہائی کی خبر ملی تو وہ لاہور سے نکل کر بیٹے کے استقبال اور صلح کی گفتگو کے لیے بڑھا لیکن شہاب الدین محمد گوری نے بیس ہزار شہ سواروں کی برک رفتاری سے دریائے راوی کے کنارے پہنچ کر شاہی کیمپ کا محاصرہ کر لیا اور خسرو ملک اور اس کے بیٹے بہرام شاہ کو گرفتار کر کے لاہور پر قبضہ کر لیا اور پنجاب پر محمد گوری کا تسلط قائم ہو گیا اس نے امور سلطنت کے نظم و نس کے لیے ملتان کے حاکم علی کرماخ کو پنجاب کا حاکم طبقات ناصری من حاجل سراج کے والد علامہ سراج کو قاضی القضاء مقرر کیا خسرو ملک اور اس کے بیٹے بہرام ملک کو سلطان گیاس الدین کی خدمت میں فیروس پوروانہ کر دیا جہاں خسرو ملک کو فراجستان میں واقعہ کلا بلاروان اور بہرام شاہ کو کلا گور میں نظر بند رکھا گیا حتیٰ کہ گیارہ سو اکانوے اسمی کو انہیں ہلاک کر دیا گیا تبر ہنڈا کی تسخیر گیارہ سو اکانوے اسمی پنجاب پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد محمد گوری اپنی سرحدوں کے تحفظ اور ہندو علاقوں کی تسخیر کی طرف متوجہ ہوا چنانچہ گیارہ سو اکانوے اسمی میں اس نے آگے بڑھ کر تبر ہنڈا پر قبضہ کر لیا اور تبر ہنڈا بہت مضبوط اور فوجی نکتہ نگاہ سے بہت اہمیت کا حامل تھا اس پر دلی اور اجمیر کے راجہ پرتوی راج جوہان کا قبضہ تھا وہ اس کلا کو اپنی جنگی سرگرمیوں کا مستقر بنا کر لاہور پنجاب کے دیگر حصوں مثلا جلندر دعاب وغیرہ پر آسانی سے فوجی یلگار کر سکتا تھا اس لیے دفاعی مسلحت کے پیشی نظر محمد گوری نے اس پر قبضہ کر لیا اور ملک زیاؤدین تولک کو بارہ سو شہ سواروں کے ساتھ کلا دار مقرر کیا اور خود واپس گزنی روانہ ہو گیا دوستو اگر آج کا ٹوپک سند آیا ہو تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا اللہ حافظ